مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف دوسی سے تیری پراہ مانگتا ہوں اسٹرگل صحیح سمت میں ہونی چاہیے اس سمت کی آئی دیکھیں چند سوالات ایسے ہیں جن کا ہمارے پاس جب تک جواب نہیں ہوگا ہم اپنی لائف کا حدف صحیح متعین نہیں کر سکتے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں یا ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے اگر ہم آٹومیٹیکلی داروین کی تھیوری کی مطابق پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا حدف اور ہمارا ویجن کیا ہونا چاہیے کیونکہ ہم پیدا ہو گئے دنیا میں بہت سا اتفاق سے کام ہوتے تو اتفاق سے ہمارے بھی اقتلا آگئے تھی کہ آج سلیم صاحب کی صاحبیں اولاد ہو گئے ٹھیک ہے نا اقتلا آگئی تھی تو لہذا پھر ہمارے ہم جب خود اتفاق سے واقعہ ہو گئے ایک حادثہ ہو گئے اتفاق سے تو جو بھی ہوا بارل اچھا ہوا میں اس کو برا تو نہیں کہہ سکتا جو بھی ہونا تھا ہو گیا تو اب کیا ہے کہ جی اب جیسے گورا کہتا ہے کہ یار گوڑ ہے نہیں ہے کرییٹر ہے نہیں ہے سب خصل قسم کی بیسے ہیں تو کبھی دوروین سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا یار ونس اپ آن ار ٹائم ایک ایسے ایک سیل وجود میں آیا پھر بندر بندر بنے پھر ہم مارکٹ سے آشتا 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 شاٹ ہونا شروع ہوئی دوروین نہ دم دے رہے نہ دم کے پیسے دے رہے ہمیں ٹھیک ہے نا میں تو پوچھتا ہوں نا دوروین سے دم کہاں گئی ہماری وہ کہہ رہا ہے بھر گئی بھئی آ تو دم دو یا دم کے پیسے دو یہ کہ بات توڑی ہے نا کیسا غائب ہو بھئی بھائی وہ دم تو دوروین کی تھیوری آئی کہ بھئی ہوتے ہوتے کہ یہ سب کچھ وجود میں آ گیا تو اگر آپ دوروین کی تھیوری کو صحیح مانتے ہیں اور آپ گوڑ کے تصور کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر میری ساری تخریر فضول ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پھر یہ قرآن اور حدیث اور پیغمبر اور اسلام اور یہ جنت اور جہنم ماباپ کے قدموں میں جنت اور نماز روزہ پردہ حج یہ سب کیا ہے یہ کیا ہے گورا ہے صحیح لبرل بن جاؤ جار یہ جو کبھی دو چار لوگوں نے ٹوپیاں لگا کے بیٹھے میں بھی اتارو لبرل بنو پھر جیسے گورے کا ویجن اس معاملے میں کلیر ہے وہ کہتا ہے یہ کوئی جنت جہنم نہیں ہے کوئی آخرت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم خود بخود آٹومیٹیکلی بن گئے ہیں تو بس جب بن گئے ہیں تو ہمیں اپنا حدف خود بنانا ہے لہذا کسی نے کیا بنایا حدف کہ میں نے کیٹو کی پہاڑی پر سردیوں میں چڑھنا ہے وہ جو بھی جن کا انتقال ہوا نا کیا نام علی صفارہ ان کی زندگی کا ویجن کیا تھا بھئی میں نے کیٹو کی پہاڑی گرمیوں میں تو بہت سے لوگ گئے لیکن میں نے کب جانا ہے سردیوں میں جا یہ حدف بنایا ہے انہوں نے زندگی کا بہت سے لوگ حدف بناتے ہیں کہ جی میں اتنی بڑی موچھے رکھوں گا کہ اس سے بالٹیاں اٹھاؤں گا وہ آپ نے دیکھا ہوگا امت اخبار میں پہلے اس طرح کی چیزیں بہت آئے کرتی تھی نا بہت سے لوگوں نے حدف بنایا کہ میں اتنا بڑا بوڈی بلڈر بنوں گا کہ میں ایسا ویٹ اٹھاؤں گا کہ لوگ کہیں گے اس سے زیادہ ویٹ دنیا میں کسی نے نہیں اٹھائے گورے حدف بناتے ہیں بعض حدف بناتے ہیں میں دنیا کا بہترین باکسر بنوں گا محمد علی بنا دنیا کا بہترین باکسر بعض حدف بناتے ہیں میں دنیا کا بہترین عدکار بنوں گا باز آپ جیسے لوگ کہ میں پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا اور میں نوٹ چھاپوں گا اور میں وغیرہ وغیرہ بہت سارے حداف ہوتے ہیں تو یہ آپ خود اپنا حداف متعین کرو اگر ہمیں کسی نے بنایا بولے نا اگر نہیں ہے یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے تو آپ خود کریں اس حداف میں آپ پورے ہو جائیں ٹارگٹ اچیف کر لیں اچھی بات ہے نہیں کریں تو علی صدق پارہ کی طرح مر گئے تو اللہ تعالیٰ مقفلت فرمائے سر فخر سے بلم کرنے کی لیکن وہ نہیں ہو سکا بات ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو کسی نے پیدا کیا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ عمل ایک اگلی چیز ہے کرنا کیا ہے لیکن آپ کا کانسپٹ کلیر ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اگر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے تو ہمیں ہماری زندگی کا حدف وہ بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسلام یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی دور میں جھوڑ بول کر گیا ہے انسان کروڑوں کیا کھربوں سال میں بھی ایوال ہو کے یہاں تک نہیں پہنچا یہ ناممکن ہے بعض چیزیں دو اور دو چار کی طرح ہوتی ہیں آپ ان کو سائنسی تحقیقات کی بھیٹ چڑاؤ تو وہ پیچیتا ہو جاتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے پرسو میری کسی سے بحث ہو رہی تھی میں نے کہا جو بگ مینگ تھیوری ہے کہ دھماکا ہوا اور کائنات پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے دھماکا ہوا ہم اس کے ملکر نہیں ہیں شبے برات کا پٹاخا بھی خود نہیں پھڑتا ہے کبھی دیکھا آپ نے شبے برات کا تو پتا ہی ہے نا آپ تو خود پھوڑتے پھڑتے ہوں گے پٹا رہے ہیں شبے برات کا پٹاخا پھٹا ہو اور آپ نے جا کے پوچھا ہو کیوں پھٹا ہو گیا ہے خود ہی پھٹ گیا خود کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی گیس کے سیلنڈر میں گیس زیادہ بھر دی جاتی ہے وہ کچھ بھر رہا ہوتا ہے تو سیلنڈر پھڑ جاتا ہے ایک شبے برات کا پٹاخا خود نہیں پھڑ سکتا اتنا بڑا دھماکا ایک انرجی کے نتیجے میں جس سے سورج چاند ستارے سیارے بوجود میں آگئے میں اس دھماکے کا ملکر نہیں ہوں یہ دھماکا ہوا نہیں ہے کسی نے کیا ہے کہتے ہیں انرجی سے ہوا ہے ناممکن ہے ہمارے دوست ہیں وہ مجھے کہنے لگے ہمارے کلاس تیچر ہیں ایتھیسٹ ہیں ملحد ہیں وہ کہنے لگے کہ یار اگر کوئی خدا ہے تو ہم جب گاڑی کے ایکسلیوریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی لوجک ہے ہر کام کی تو خدا کہا ہے اس میں ایکسلیوریٹر پہ پاؤں رکھے تو چلے گی بریک لگاؤ گے تو روک لے گی خدا کو ہم جب مانیں گے جب پاؤں ایکسلیوریٹر پہ رکھ رہے ہیں چلنے کے وجہے کیا ہو رہی ہے رک رہی ہے اس کا مطلب خدا درمیان میں رکاوٹ ڈال رہا ہے میں نے کہا کہ یہ گاڑی ہی کی مثال دیکھ لو ایکسلیوریٹر پہ پاؤں رکھتے ہو تو چلتی ہے نا کبھی ایسا ہوا کہ پاؤں رکھا نہ ہو گاڑی خود بہت چلنا شروع ہو جائے جو کاری گاڑی اپنے چلے میں اپنی ڈرائیونگ میں ڈرائیور کی محتاج ہو وہ اپنی تخلیق میں کرییٹر کی محتاج نہیں ہوگی بولے نا کیا ہوگیا بھائی بولے وہ نہیں ہوگی وہ یقیناً ہوگی ایسا ہو نہیں سکتا سوال اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ گاڑی اگر کوئی یہ گاڑی ایک مادی چیز ہے نا جب تک کوئی چلانے والا نہ ہو یہ چلتی نہیں ہے یہ خود بہ خود نہیں ہوتی یہ بن سکتی ہے آنٹومیٹیکلی خود بہ خود جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو ایک گاڑی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی اور بنانے والا خود بہ خود بن گیا جس نے اس گاڑی کو بنایا ہے بنانے والا زیادہ ہمیں یہ جو بنی بھی چیزیں وہ زیادہ مشکل ہیں جو ہے نا اس کے تو کھوپڑی ہے دماغ ہے بہترین دماغ اس کی کھوپڑی میں فٹ ہوا ہے وہ آنٹومیٹیکلی دیکھیں اس کی مثال ایک آپ کسی جنگل میں ہو اور کسی جنگل میں آپ نے کبھی پودوں کو پھلتا پھولتا نہ دیکھا ہوگا کوئی شخص آپ کو آکے کہتا ہے میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں اور دیکھنا کہ کیسا جادو اس نے خربوزے کبھی زمین میں ڈال دیا آپ نے کہا کیا ہوگا اس نے کہا دیکھنا ہوگا کیا اس بیچ سے ایک کمپل نکلنا پودا نکلنا شروع ہو گیا وہ کہہ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرا تو خیال تھا یہ بیچ جب ہم زمین میں ڈالیں گے تو ختم ہو جائے گا زمین میں تو آپ کچھ بھی ڈالتے ہیں تھوڑے دنوں میں ختم میتوں کو دے گئے نہ دس دس سال کے بعد قبریں کھوڑتے ہیں تو کیا نکلتا ہے اس میں سے دو چار ہڑیاں نکلتی ہیں لیکن آپ نے کہا یہ جادو دیکھنا ہوگا کیا اس سے کمپل نکلنا شروع ایک بیل نکلنا شروع وہ بیل تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اس میں پھول نکلنا شروع اب آپ حیران ہے یار یہ کیونکہ ہم یہ پروسس دن رات دیکھ رہے ہیں نا دیکھتے دیکھتے یوسٹو ہو چکے ہماری کھوڑیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے گوھر کرنا چھوڑ دیا ہے ہمیں خربوزہ کھانے سے مطلب ہے بنانے والے سے کوئی مطلب رہا نہیں ہے تو اس میں پھول پیدا ہوئے آپ نے کہا یہ پھول کیا کر رہے ہیں یہ تطلیوں کو کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریک کرنے ہیں یہ ایک منیجمنٹ ہے یا نہیں ہے پھولوں نے تطلیوں کو کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریک کیا اس سے نرمادہ ذروں کا ملاک وہ ایک چھوٹا سا کچھا پھل پیدا پیدا ہو گیا اب آپ حیران ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارا تو خیال تھا جب وہ چیز زمین میں ڈالیں گے وہ جل کے ختم ہو جائے گی آپ نے کہا بھی صبر کرو ہوتا کیا ہے وہ بڑھنا شروع ہوا آہستہ آہستہ پورا خربوزہ بن گیا ٹھیک ہے نا میٹھا جب آپ نے اس کو کھولا تو اس جیسے سیکڑو بیج اس کے اندر جو آپ نے زمین میں ڈالے ایک سائیکل ہے یا نہیں ہے اور ہر بیج میں ایک ایسا سوفیر انسٹال ہوا ہوئے کہ جس بیج کو بھی زمین میں ڈالو گے یہی پروسس اور لاکھوں سال ہو گئے وہ بیج اس پروسس سے مسلسل گزر رہا ہے یہ سائیکل جو ایک چکر ہے یہ آپ دو گراریوں کو آپس میں ملائیں اس ترتیب سے ملائیں کہ ایک کے گھومنے سے دوسری گھومیں اور اس سے پیہ گھومیں اور اس پیہ کے گھومنے سے پیڈل گھومیں یہ سائیکل سادہ سی کروڑوں عربوں سال میں آٹو میٹیکلی خود بخود وجود میں آسکتی ہے کیا جب ایک سادہ سی سائیکل وجود میں نہیں آسکتی بیج کے اندر ایسے سوفیر کا انسٹال ہو جانا ایسا بہترین ایک سائیکل ایک سسٹم ہے ہر بیج میں آئیے کہ آپ اس کو بیج زمین میں ڈالتے ہیں پھر ایک پودا نکلتا ہے پھر پھول پھر وہ اٹریک کرتے ہیں پھر اس سے ایک پوری منیجمنٹ ہے دنیا میں کہیں بھی تھوڑی سی منیجمنٹ اگر نظر آتی ہے یہ منیجر کے وجود کی دلیل ہوتی ہے اور اگر جہاں منیجمنٹ نہیں ہے تو اس کی علامتیں ان کا کوئی رکھوالہ نہیں ہے تو یہ پوری کائنات میں جو ہمیں منیجمنٹ نظر آ رہی ہے قرآن کہتا ہے یہ سارے ستارے سیارے اور پورا نظام ایک سیٹ اپ کے تحت چل رہا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ منیجمنٹ ہے تقدیر عربی میں منیجمنٹ کو کہتے ہیں العزیز ایسی ذات کی طرف جس کی طاقت بھی کامل العلیم جو ہر چیز کو جانتا بھی ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا سب کچھ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی باق ابھی شادیوں کی باق کروں گا دیکھنے ہم کھل کھل کھلی جائیں کھلی جائیں کہ تمیز کی بات ہو رہی ہے تو وہ کھوپڑی میں آنی ہو ایسے بور بور بیٹھے ہیں جیسے یار بتا نہیں ہم کیا آئے مفتی صاحب سے کیا سننے کے لیے اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ بے فگر رہے ہیں لیکن یہ ویجن تو کلیر کرے نا داروین کی تھیوری میں نے جو پی ایش ڈی سکولرز ہیں اور جنہوں نے داروین کی تھیوری میں یوکے میں یوکے جا کے پڑھی انہوں نے وہ تھیوری اور اس میں ماسٹر کیا انہوں نے میں ان لوگوں سے ملا ہوں داروین کی تھیوری یہ نہیں ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے داروین یہ کہتا وہ خود بھی خدا کو مانتا تھا وہ کہتا تھا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے فار اگزیمپل فرض کر لیا جائے تو امکان ہے کہ اس طرح سے کائنات وجود میں آئی ہو اور اس فرضی چیز کو آج ہم نے بلیف کا حصہ بنا دی سمجھا رہی ہے پا اس کو کیا کر لیا ہم نے ایمان کا حصہ بنا لی اگر سائنزان کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوا ہوگا یہ بھی نہیں پتا کہ سائنزان کہہ جا رہا ہے وہ بچارہ وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے یا عسان ایسا کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرض کر لو اگر کوئی خالق نہیں ہے کوئی کائنات کا بنانے والا نہیں ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس طرح سے وجود میں آئی ہوگی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی باق تو مدعیسوس گواچست وہ جو کہہ کر گیا ہے نا ہماری یونیورسٹیوں میں جو اسکولرز ہیں جو پروفیسرز ہیں وہ اس سے بھی چار ہاتھ آگے جائے انہوں نے خدا کا انکار کر دیا کہ ہوا ہی نہیں ہے تو پہلی بات تو آپ یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کہہ رہے اس پہ غور کرو تم خود بخود بن گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے ظاہر ہے یہ دونوں باتیں ہو نہیں سکتی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں میں بس آگے چلتا ہوں دیکھیں اس کائنات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں پنکہ ہے نا ہے نہیں یہاں پہ الحمدللہ پنکہ ہے نا جب تک اسے چلانے والا کوئی نہ ہو وہ چلتا نہیں ہے وہ اپنی کنڈیشن کو چینج کرنے میں کنڈیشن کو چینج کرنے میں کسی طاقت کا محتاج ہے تو بننے میں محتاج نہیں ہوگا وہ بن خود بہت کیسے گیا بھئی تو اس کائنات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج چینجر کے بغیر نہیں ہوتی تو کریٹ کریٹر کے بغیر کیسے ہو جاتا کریٹ ہونا تو اور مشکل کام ہے یہ عجیب بات ہے چلتے خود بہت نہیں ہیں دھکا دینا بڑھتا ہے ان کو جو آدمی چل نہیں سکتا خود وہ بن خود بہت کیسے سکتا ہے چلنا آسان کام ہے یا بننا آسان ہے چلنا آسان ہے بننا اور زیادہ مشکل ہے میں ایک چھوٹی سی اور مثال دوں گے یہ بہت اہم ٹوپ ہے کہ آج لوگ یہی آج ہمارے ہاں معاشرے میں سوسائیٹی میں یہی کونسٹ پھیل رہے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک تصویر ہے کسی کا عوض پہ آپ نے جا کے تحقیق کی یا یہ بڑی خوبصورت تصویریں آنکھ ناک کان پورے پروپر لپس وارس سب آئی بروز وغیرہ بنی ہوئی ہیں اس میں تو یہ بنائی کس میں ہے وہاں میں دوروین کا پوتا نوازہ بیٹھا ہوا تھا آپ نے بہت تحقیق کی یا بنانے والا مصور نظر نہیں آ رہا یہ کس نے اتنی خوبصورت پرنٹنگ کی ہے بنانے والا نظر نہیں آ رہا پوری تحقیقات کر لی آپ نے زور لگا دیا لیکن آپ کو مصور بنانے والا نظر نہیں آیا آپ نے کہا نظر تو آمی رہے چلو سائنسانوں سے پوچھتے ہیں وہاں دوروین کے کوئی پوتا نوازہ بیٹھا ہوا تھا اس سے آپ نے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں یار فرض کروئی تھی ہوئی اس نے فرض کر لیتے ہیں یہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بنانے والا نہیں ہے تو پھر میری نظر میں یہ ایسے ممکن ہے پھر ہوا یہ کہ توفان آئے ہوں گے دنیا میں بڑے بڑے ہیں سیلاب آئے ہوں گے تو بہت سارے کاغذ بکھر گئے ہوں گے انہی میں سے یہ کاغذ پہ رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے کیونکہ یہ فرض کر لیا ہے نا کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے یہ پہلے فرض کیا ہے اب تو کچھ مزید کوئی تو اللوجک پیش کرنی پڑے گی نا پھر بہت سارے کاغذوں پہ کروڑوں قسم کے ڈبے گرے ہوں گے یہ والے کاغذ پہ نیلے پیلے اور گلابی اور لال اکھٹے گر گئے ہوں گے پھر اس جیسے بھی کروڑوں کا آغذ ہوں گے ان کروڑوں میں سے لاکھوں ایسے ہوں گے جن میں ایک پہ آنٹ بن گئی ہوگی ایک پہ اتفاق سے نانٹ بن گئی ہوگی پھر کروڑوں سال سائنس دانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی خوب سمجھ لو آپ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق کیسے ہوگی ہر بہن سال پہلے ہوا تھا اب اربوں سال پہلے کون دھانکے دیکھا گا کیا ہو رہا تھا مارکیٹ میں بھائی ہمیں کل کا نہیں پتا ہوتا مارکیٹ میں کل ڈالر کے اتنے اوپر نیچے آ رہے ہیں لوگوں کو ڈالر کے ریٹ نہیں پتا ہوتے کہ کل کیا تھے اور آج کیا اور کل کیا ہو جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایسا اتفاق ہو سکتا ہے تو آپ بھی ڈالرمن کے پوتے سے پوچھتے ہیں یہ اتنے کروڑوں سال میں بھی یہ کاغذ پہ ایسی تصویر میرے دل نہیں مانتا وہ کہتے ہیں اربوں لگا لو اربوں سال پہلے تو اربوں سال پہلے ہوا یہ کہ یوں گرے کہ ڈبے گرے آنکھ بنی ہوتے ہوتے کھربوں سال میں نا پھر ایک عجیب سی تصویر اتفاق سے وجود میں آگئی پھر ہوایں چلا کرتی تھی تو فینشنگ ہونا شروع ہو اس کی فینشنگ فینشنگ ہوتے 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 یہ وسیم بھائی کی شکل آپ کے سامنے کوئی وسیم بیٹھے ہوں تو پیشنگ مازلت فزل بھائی سے کی مازلت اور وسیم بھائی سے کی مازلت ابھی ستار بھی آنے والے ہیں تو آپ مان لوگیں بھولو کہ بھائی یہ چھوڑنے پر دیکھو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی لگی چھوڑ دیں اگر گورنمنٹ نے چرس پہ پابندی نہیں لگائی تو اعتدال سے پیونا چرس یہ تھوڑی کے سٹوں پہ سٹے ہی لگائے چلے جا رہے ہو گورنمنٹ میں تو بہت سے چیزوں پہ پابندی نہیں ہے تو آپ گورنمنٹ کے اس پوتے پہ بولو گے کہ بھائی آپ دیکھیں ایکسکیوز می سر ہم سائنس کے سٹڈنٹس ہیں سائنس دانوں کا احترام کرتے ہیں بہت کچھ ہمیں سائنس سے ملا ہے ہم احترام کرتے ہیں سائنس نے بہت خدمت کی انسان کی لیکن کائنڈی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا کھوپڑی استعمال تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرنے سر یہ کھرموں کیا کھرموں کو بھی کھرموں سے ضرب دے دیں ایسا اتفاق وجود میں نہیں آسکتا کہ ایک تصویر آٹومیٹیکلی اتنی خوبصورت جو بالکل میری اس جیسی ہے یعنی میری محبوبہ جیسی تصویر ہے یہ وجود میں نہیں آسکتی یہ نہیں ہو سکتا اتنی اتنی صاف ستری تصویر تو اب مجھے اگبا بتاؤ ایک بے جان تصویر کھرموں کروڑوں سال میں آپ کہتے ہو کہ وجود میں خود بخود نہیں آسکتی صرف اس بیس کے کہ بنانے والا مجھے نظر نہیں آرہا آپ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آرہا کہیں چھپکے بیٹھا ہوئے وہ یا اقرار نہیں کر رہے ہیں تو مجھے اگبا بتاؤ وہ تصویر جو جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت یہ وہی تصویر تھی نا بے جان اس کی آنکھوں میں نہ دیکھنے کی طاقت ہے نہ اس کے کان میں سننے کی طاقت نہ اس کی زبان میں بولنے اور چکھنے کی طاقت نہ اس کی جو کھوپڑی بنیوی ہے اس میں سوچنے سمجھنے کی طاقت تو وہ تصویر جس کی کھوپڑی میں سوچنے سمجھنے کی طاقت ہو جس میں احساسات اور جذبات ہو جس کے کان میں سننے کی طاقت ناک میں سونے کی طاقت اور لفظ میں بولنے کی طاقت اور زبان میں چکھنے کی طاقت خدا کی قسم کروڑوں کو کروڑوں سے زرب دیتے چلے جائیں ایسا اتفاق خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا تو خوبری استعمال کریں آپ جو اللہ نے دی ہے آپ کو اور اپنا کونسیپ کلیر کریں یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتی ناممکن ہے یہ اس سے بڑا دنیا میں جھوٹ کوئی نہیں ہے راہ یہ سوال کے بنانے والا کیسے بوجود میں آگیا ہے یہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھے گا تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کچھ آپ کو بھی تو موقع دوں نا میں آگے کیونکہ میرا ٹاپک پھر رہ جائے گا اس کو میں نے آگے کمپلیٹ کرنا ہے تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ دیکھو ہم بنے نہیں ہیں ہمیں بنائے گا مسلم لیگ کے جو صدر تھے نا وہ نکلے نہیں تھے ان کو نکالا گیا تھا لہذا انہوں نے بار بار یہ سوال دھو رہا تھا مجھے کیوں نکالا اگر وہ خود نکلے ہوتے تو وہ یہ سوال کرتے مجھے کیوں نکالا نکالا کسی اور نے ہے نا تو ریزن کس سے پوچھ رہے کسی اور سے بھئی مجھے کیوں نکالا ہم اگر پیدا خود بخود ہوتے تو ہم اللہ سے نہ پوچھتے کہ مجھے کیوں پیدا کیا پیدا کس نے کیا ہے اللہ نے تو ہم کس سے پوچھیں گے کیوں پیدا کیا بولیں اللہ سے ہمارا یہ سوال کس سے بنتا ہے اللہ سے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا اللہ ریزن بتائے گا تو پھر پیدائش ہماری اسی ویجن کے گرد گھومے گی ہماری لائف اسی ویجن کے گرد اسی حدف کو حاصل کرنے کے لئے چلے گی